سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ صلیم اور میں ہوں وجاہت خان بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے شاہ لطیف میں سکیروٹی گارڈز اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ننی بچی کی جان چلی گئی ننی حرمین کو اسپتال منتقل کیا گیا لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی ایک محظم کو شہریوں نے دھڑ لیا دو موقع سے فرار ہو گئے حرمین کے نماز جنازہ گرین پارک سیٹی سوسائٹی میں ادار کر دی گئی ہے کرپٹو کرنسی کیسے خریدی سرمایہ کہاں سے آیا کہیں کالے دھن کو سفید تو نہیں کیا گیا حکومت نے کرپٹو کرنسی رکھنے والے پاکستانیوں کے خلاف منی لانڈری کے الزام میں تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے سعود برٹھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سعود برٹھ بتائیے گا ان تحقیقات کا آغاز کب سے ہوگا آجی بلکل ایف آئی اے نے بقیادہ طور پر کرنسی رکھنے والے کے خلاف مصدرمہ دیکھ پر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے ایک ہزار سے زائد ایسے پاکستانی ایف آئی اے نے بریس کی ہیں جن کے پاس تقریباً بیس عدد جنبر کی سرمایہ کا ریکرپٹو کونسی کے لیے موجود ہے کرنسی چریداری کے لیے کونک کونس سے رافتے اپنایا گئے کرنسی چریداری کے لیے استعمال ہونے والا گن سالہ تھا یہ سکھید کچھ کی تقیقات ہوئی کرنسی چریداری کے لیے استعمال ہونے والے والے دیکھم کا منی ٹرین بھی پرکھیا جائے گا حضرائی کے مطابق کرنسی کی چریداری کے بایس مارکٹ من ڈالر کی ساتھ اکیسہ ہی ٹھیک ہے سعود آپ ساتھی رہیے گا ماہرے کرپٹو کرنسی وقار زکا ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار زکا یہ بتائیے گا حکومت نے جو کرپٹو کرنسی ہولڈرز ہیں ان کے خلاف اب تحقیقات کا اعلان کیا ہے کیا کہیں گے اس پہ آپ جی میں یہ بلنا چاہوں گا کہ اگر کوئی منی لانٹرنگ کر رہا ہے تو اس کو پہلے نوٹس جانا چاہیے اگر دیکھیں تو یہ کہتا ہے کہ وقار زکا ہافر دکیوٹی مہاری ہے یا اب جد اب آپ نے کیا تو اس کو نوٹس جائے گا کہ آو بلو یہ جو آپ اکاؤنٹ بم کر رہے ہیں اور کریٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ بم کر رہے ہیں اس کے حوالے سے دیکھیں سن ہائی کوڈ کے اندر میرا ایک کیس چل رہا تھا میں ڈیبیٹ کارڈ کیا جا رہا ہے تو وہ بلکل مستجھ بھی رافتہ کر سکتا ہے ہم سارے اٹھڈیوٹی کی کہ ہوں گے پہنچ جائیں گے کہ بھئی اس نے سارے لوگوں کے ساتھ جاتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ وقارزہ کا آپ کا اور سعود برٹاپ کا بھی شکریہ دیگر اہم قبروں کا احوال اس پر ایک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ٹکنالوجی ایسا سیکٹر ہے جو پاکستان کا تمام کرز ختم کر سکتا ہے دنیا کی ٹکنالوجی کی بڑی کمپنیز کا ٹرن آور ایک ہزار ارب ڈالر ہے وہ لاہور میں اس حوالے سے تقریب سے خطاب کر رہے تھے یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کہ یہ اکیلی پاکستان کے سارے جو کرنٹ اکاونٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ختم کر سکتی ہے ٹک کمپنیز کی ان کا جو ٹرن آور ہے یہ جو بڑی بڑی ٹک کمپنیز ہے ایک ہزار ارب ڈالر سے زیادہ یہ کمپنیز کا صرف ٹرن آور ہے ہم نے حالانکہ ستر فیصد امپروو بھی کیا لیکن ابھی بھی دو ارب ڈالر کی ہماری ایکسپورٹس ہے سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا آج بنا ہوا ہے وہ اس لیے کہ جیسے باہر قیمتیں اوپر گئیں ہمیں وہ امپورٹ کرنی پڑی اور جب امپورٹ میں جو بھائر سے انفلیشن تھی وہ پاکستان میں آگئی پاکستان اور عالمی بینک کے درمیان کرز معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں اقتصادی امور ڈیویجن کے مطابق عالمی بینک انیس کروڑ پچاس لاکھ ڈالر کا کرزہ دے گا کرزے سے ہیدر آباد ملتان اور پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے بدلی کے ترسیلی نظام کو بہتر کیا جائے گا اور اب اس کرز معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں اقتصادی امور ڈیویجن کے مطابق عالمی بینک انیس کروڑ پچاس لاکھ ڈالر کا کرزہ دے گا کرزے سے ہیدر آباد ملتان اور پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے بدلی کے ترسیلی نظام کو بہتر کیا جائے گا نیب میں تقرر و تبادلے کر دیے گئے ہیں ڈی جی نیب لاہور میجر ریٹائر شہزاد سلیم کو تبدیل کر دیا گیا جمیل احمد ڈی جی نیب لاہور تائیونات کر دیے گئے ہیں مرزا سلطان محمد سلیم کی اسلام آباد سے ڈی جی نیب سکھر تقرری کر دی گئی ہے ڈی جی نیب سکھر عرفان بیگ کو نیب اسلام آباد آٹی آر ڈویجن میں بھیجوا دیا گیا ہے جبکہ ڈی جی نیب اے این پی ونگ مسود عالم خان ڈی جی نیب آپریشنز تائیونات کر دیے گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ نیب میں تقرر و تبادلے کر دیے گئے ہیں ڈی جی نیب لاہور میجر ریٹائر شہزاد سلیم کو تبدیل کر دیا گیا ہے جبکہ جمیل احمد ڈی جی نیب لاہور تائیونات کر دیے گئے ہیں ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کا تبادلہ کر دیا گیا شہزاد سلیم کی چار سال سے زائر تائیوناتی کے دوران مسالی کارکردگی پر تفصیلہ سعود برٹ کی ریپورٹ میں ڈی جی نیب لاہور میجر ریٹائر شہزاد سلیم نے چار سال کے دوران ایک سو اٹھالیس ڈرب روپے کے کیسز میں ریکابری کروائی نیب لاہور نے بائیس ڈائریکٹ ریکابری کیسز میں ستر عرب کی ریکابری کی نیب لاہور نے 23 انڈائریکٹ کیسز میں اٹھتر عرب روپے کی ریکابری کو یقینی بنایا ڈی جی نیب لاہور کی چار سالہ کارکتگی نے گزشتہ سولہ سال کی ریکوبری کے ریکارڈ بھی تھوڑے ہیں شہزاد سلیم کی تعیوناتی کے دوران نیب لاہور نے ملکی تاریخ کی بڑی گرفتاریاں یقینی بنائیں جن میں سابق وزیراعظم نواز شریف، اپوزیشن راہنما شہباز شریف، نائب صدر مسلم لیگ مریم نواز، حمزہ شہباز، علیم خان، خواجہ ساد رفیق، خواجہ آسف، فواد حسن فواد اور اہد جیمہ سمیت اہم گرفتاریاں شامل ہیں یہاں وقت تو ایک بریکہ ساتھ رہیے اب آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں صدر نون لکھ شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں کندہ ملایا اور حق کے لیے آواز اٹھائی ان کے جانشکین جناب خواجہ ساد رفیق صاحب اور سلمان رفیق صاحب آج انہی کے نقش قدم پر چڑھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور چاہے حکومت ہو یا پھر ابتلاہ کا زمانہ یہ دونوں بھائی اپنے نظریے پر قائم رہ کر اپنی پارٹی کے ساتھ پارٹی کی قیادت کے ساتھ ساتھیوں ورکروں کو ساتھ لے کر وہ اس جدوجہد میں ہمیشہ شریک رہے اور ایک بار پھر انہوں نے جیل بھی کاتی سختیاں بھی برداشت کی لیکن اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے میں زیادہ کہوں گا تو شاید اس کے دوسرے مطلب لیے جائیں گے لیکن اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے دونوں بھائیوں کے ساتھ نہ صرف بہت قریب سے موقع ملا اٹھنے بیٹھنے کا سفر اکٹھا کرنے کا بلکہ کام کرنے کا بھی بہت قریب سے موقع ملا میں ایک ایک مثال دے کر بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جب پاکستان میں بجلی کے حوالے سے اندھیروں نے یہاں پر بسیرہ کر رکھا تھا بیس بیس گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ تھی اور میاں نواز شریف نے قوم کے ساتھ وعدہ کر رکھا تھا اپنے انتخابی جلسوں میں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ موقع دیا تو میں پانچ سالوں میں یہ اندھیرے ختم کرنے کی حد تل مقدور کوشش کروں گا میری بات چھوڑیں میں تو ہوں جلد باز میں ہمیشہ میں ہمیشہ جلد بازی میں جلدی میں فکریں کس دیتا ہوں جو بعد میں جو یار لوگ ہیں حسیم ازاعت میں اس کو بعض اوقات بات کرتے ہیں کبھی تنز بھی کرتے ہیں تو میں نے ایسے لمات میں کہہ دیا میں یقیناً بیکا وہ تو نہیں تھا ہوش آواز میں تھا الحمدللہ کوئی جادو ٹونے کا شکار نہیں تھا تو میں نے ان لمات میں کہہ دیا کہ میں اگر ہم چھ مہینے میں بجلی کہ اندھیرے دور نہ کر سکے تو میرا نام بدل دینا اس کے بعد پھر کیا ہوا چل چو چل جتنے موں اتنے زبانیں اور نہ جانے کیا کیا لوگوں نے فکریں کسے یہاں تک بات آئی کہ اچھا جی اب یہ نام بدل لیں میں کہنے چاہتا ہوں میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں لیاقت ملوش صاحب نے بڑی ایک شاندار تقریر کی ہے بڑی پرمکس تقریر کی ہے میں ان کی خدمت میں بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ سیاست نام ہے اصل میں عوامی خدمت کا سیاست نام ہے اصل میں لوگوں کے دکھ اور درد بانٹنے کا سیاست نام ہے یتیم اور بیوہ کے سر پر دست شفت رکھنے کا سیاست نام ہے بیماروں کو سہولت مہیا کرنے کا سیاست نام ہے بیروزگاری کے خاتمے کے لیے کافشے کرنے کا سیاست نام ہے مہنگائی کو ختم کرنے کا سیاست نام ہے قوم کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنے کا یہ کام انجام دیا نواز شریف نے اس دور میں اور جب اور جب اور جب ابہی ذرا ابہی ذرا ابہی ذرا میرے بانی تو میں گزارش کر رہا تھا میرے بزرگوں بھائی اور بہن بھائی ذرا اور نعرے بعد میں لگا لینا یار نعرے بھی الیکشن کا وقت آنے والا ہے ان کو بھگانے کا وقت آنے والا ہے تو نعرے لگائیں گے اس وقت تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ میاں نواز شریف کو دن رات نین نہیں آتی تھی مجھ سمیت کہ بھئی قوم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے تو میں ان بھائیوں کے حوالے سے وہ مثال دینے چاہتا ہوں کہ جب شاہی وال میں سی پیک کے بندوبست میں بارہ سو تیرہ سو ساٹھ میگا وارٹ کا کوئلے کی بنیاد پر چلنے والا منصوبے کے اوپر دن رات کام ہو رہا تھا دن رات اور میں وہاں پر پاگلوں کی طرح دن رات پھرتا تھا اچانک ہیلیکوپٹر سے اترتا تھا ان کو پتہ بنی ہوتا تھا کہ شاہباز شریف یہاں پر آنے والا ہے دن رات کام ہو رہا تھا مشینری چین سے آ رہی تھی تفصیل میں نہیں آنا چاہتا وہاں پر ریلوے سیڈنگ چاہیے تھی اس کے بغیر کوئلہ وہاں پر اتر نہیں سکتا تھا اور وہ ایک بڑا ہی بہت بڑا ایک چیلنج تھا خواجہ سعاد رفیق صاحب ریلوے کے منشتر تھے میری عادت کو یہ اچھی طرح جانتے ہیں ان کی عادت کو میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ان کو بہنے گزارش کی کہ جناب یہ چاہیے ہمیں ریلوے کی سائیڈنگ تو یہ ما شاء اللہ بہت ذہین اور فتین آدمی ہیں ان کا جناب میاں صاحب بلکل ٹھیک ہے مگر پیسے ٹلے کرو نا تھا پیسے ریلوے کو پیسے چاہیے نہیں لگانے ہیں یہ تو آپ لگائیں گے یہ ہمارا کام نہیں ہے بارل پیسوں کا سارا بات ہو گئی مگر اس میں بہت وقت چاہیے تھا بڑی محنت چاہیے تھی اور اس کے بغیر ہر چیز مکمل ہو جاتی اوہ بھائی ہر چیز مکمل ہو جاتی اگر وہ ریلوے سائیڈنگ کوئلہ اتارنے کے لیے نہ بنتی تو وہ بجلی پیدا نہیں ہو سکتی تھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خواجہ صاحب ان کی ٹیم نے دن رات کام کیا اور الحمدللہ ریکارڈ پیریٹ میں وہ ریلوے سائیڈنگ مکمل کی اور دنیا کی پاکستان کی نہیں پاکستان میں نہیں دنیا کی تاریخ میں یہ چین کا یہ منصوبہ اتنی کم مدت میں دنیا کے کسی کونے میں مکمل نہیں ہوا جو سائیوال میں نواز شریف کی قیادت میں الحمدللہ ان کی ٹیم نے مکمل کر کے دیا اور اگر خواجہ سلمان رفیق کی بات کی جائے تو وہ تو فقیر منچ آدمی ہیں بلکل نہ ٹیلیویزن سے غرص نہ فوٹو سے غرص نہ کسی اور چیز سے غرص دن رات یہ شخص دکھی انسانیت کے غم میں ترپتا ہے اور دن رات ان کے لیے کام کرتا ہے بلکل مجھے افسور سے اس بات کا ہے کہ دونوں بھائی بے گناہ جیل میں پہنچے مگر خواجہ سلمان رفیق تو سوچتا ہوگا کہ میں کس پیداش میں یہاں پر پہنچ گیا ہوں عدویات کی عدویات کی عدویات کی عدویات کی ترشیل ہو مفت عدویات کی بات ہو سیٹی سکینز ہو اور غریبوں اور یتیموں کے لیے مفت علاج ہو اور پورے پنجاب میں اگر یہ کہا جائے کہ ہسپتالوں کو ہم نے بلکل دوبارہ نیا نکورہ بنایا اور بڑے بڑے شاندار یہاں پر ادارے قائم کیے پی کے لائی جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ جان ہاپکنز آف پاکستان تھا اور امران نیازی اور ان کی حکومت نے اس کا جنازہ نکال دیا ہے جہاں پر اگر آپ وہاں پر پی کے لائی میں کتنے لوگ آپ میں سے گئے ہیں وہاں پہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے شاندار ہسپتال پاکستان میں کہیں نہیں ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط میں زور سے بولے صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط اور وہاں پر دنیا بھر سے پاکستانی بہترین ڈاکٹرز لے کے آئے بہترین مشینیں لے کے آئے لیکن امران نیازی کو اس بات سے غرض نہیں تھی کہ وہاں پر دکھی انسانیت کا علاج ہوگا تو لوگ ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیں گے اس کو اس بات سے غرض تھی کہ یہ تو مسلم لیگ نون نے بنایا ہے یہ نواز شریف کے حکومت نے بنایا ہے اس کا بیڑا غرض کر دو مریضوں کی اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی یہ ہے وہ عظیم سانیہ جو دو ہزار اٹھارہ میں واقعہ ہوا اور میں اس بات کو کھلے عام تسلیم کرتا ہوں کہ بے شمار لوگوں نے امران خان نیازی کو ووٹ دیا کہ شاید تبدیلی سے پاکستان بدلے گا مسلم لیگ نون کی جو بھی کار کر دے گی اور یا دوسری پارٹیز کی جو بھی کار کر دے گی انہیں نے کہا کہ اس کو ٹیس کرو اس ٹیس کرکٹر کو لیکن آپ نے دیکھا کہ ساڑھے تین سالوں میں اس ملکی معیشت کا جنازہ نکل چکا ہے اور جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں دیہاتوں اور شہروں میں اور قسموں میں لوگ معیشت کے جنازہ وہاں پر پڑتے ہیں اور روتے ہیں دن رات آسمان کی طرف دیکھ کر کے کیا وہ دن تھا کیا وہ بدقسمت دن تھا کہ یہ شخص پاکستان کے اوپر وزیراعظم مسلط کیا گیا اور ساڑھے تین سال میں اس نے پاکستان کی اینڈ سے اینڈ بجا دی ہے معیشت کی بات کریں تو آج لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں اور مہنگائی کی بات کریں تو ایک ماں اپنے بچے کے لیے دودھ نہیں خرید سکتی اور بے روزگاری کی بات کریں تو لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے اور چھت کی بات کریں تو پچاس لاکھ گھر تو بڑی دھور کی بات ہے ایک کمرے کی اینڈ تک نہیں رکھی میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ نواز شریف کے دور میں نواز شریف کے دور میں مہنگائی تھی یا چیزیں سستی تھی بھر زور سے بتاؤ مجھے نواز شریف کے دور میں آپ کا دکان چلتی تھی آپ کی آپ کو ہسپتالوں میں دوائیاں ملتی تھی مفت علاج ملتا تھا لیپ ٹاپس ملتے تھے اور مجھے یہ بتاؤ کہ جو شخص یہ کہتا تھکتا نہیں تھا کہ یہ لاہور کا جنگلہ بس اس کے اوپر تیس ارب نہیں ستر ارب روپے لگ گئے ہیں اور وہاں پر کنتینر پر کھڑے ہو کر کہا کہ اگر مجھے نواز شریف وفاقی حکومت نے پشاور میں میٹرو بس کا منصوبہ مفت بھی دیا تو تو میں انکار کر دوں گا کہ مجھے یونیورسٹیاں اور مجھے ہسپتال بنانے ہیں نہ وہاں پر ہسپتال بنایا نہ وہاں پر یونیورسٹی بنائی اور جب وہاں پر پشاور کی بھی آٹی چلی تو پھر وہ چلتی تھی رکتی تھی بس چلتی تھی آگ لگتی تھی بس چلتی تھی آگ لگتی تھی اور آج تک وہ اس کو مکمل نہیں کر سکے اور لاہور کا میٹرو بس تیس حرب میں اور یہ ہے ستائیس کلومیٹر اور پشاور کا میٹرو بس بیس کلومیٹر سو ارو برپیز اوپر چلا گیا اور پھر آپ دیکھیں یہ آپ کی اورنج لائن دیکھیں اورنج لائن آپ نے اور دیکھیں کہ کہتے ہیں جناب کے پولوشن اس کی جتنی مخالفت کی گئی اورنج لائن کی پی ٹی آئی اس کے پیچھے تھی سارا یہ اورنج لائن کو دلے کرنے کا جتنا بھی یہ ایک انتہائی گھناؤنا پروگرام جو بنا وہ پی ٹی آئی عمران خان کی سبرائی میں بنا لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس ایک سال چلا اور تین سو صفحے کا فیصلہ آیا اور اس میں ایک دھیلے کی کرپشن وہاں پر ثابت نہیں کی گئی پھر سپریم کورٹ میں گئے اور سپریم کورٹ میں ان کے اپنے پی ٹی آئی کے جو علامہ اقبال مرہوم کے جو سابزادے ہیں وہ پیٹیشنر بن گئے تاکہ ان کو ڈھر یہ تھا کہ اگر آرین لائن نواز شریف کے دور میں چل گئی تو پھر دوزار اٹھارہ کا الیکشن پھر ان کا دھرہ کا دھرہ رہ جائے گا یہ تھی اس کے پیچھے ان کو آپ کی مصیبت آپ کی بیٹی کا کالش ٹائم پر پہنچنا ایک مزدور کا کارخانے میں ٹائم پر پہنچنا ایک مریض کا ہسپتال میں ٹائم پر پہنچنا ایک استاد کا یونیورسٹی پر ٹائم پر پہنچنا ایک بیوہ کا اپنے گھر میں کام کرانے ٹائم پر پہنچنا یہ ان کو کوئی غرض نہیں تھی ان کو ایک ہی غرض تھی کہ چاہے وہ عوامی سہولت ہے یا نہیں وہ نواز شریف کا منصوبہ ہے تو اس کو بلکل اس کو ختم کر دو آج ایک اور اور پھر ساڑھے تین سال کیا کیا تختیوں کو پر تختیاں تختیوں کو پر تختیاں تختیوں کو پر تختیاں جتنے نواز شریف کے منصوبے شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے اب تک کے لیے اتنا ہے آپ دیکھتے رہیے ٹوانٹی فور نیوز